سرط گیان اور سرط پنیاں جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا ہوتا ہے دوسرے کا مطلب ہے کہ کتاب میں جس نے بات لکھی ہے وہ کیا لکھتا ہے وہ جانتا ہے کیوں لکھتا ہے وہ جانتا ہے ادیس سے کا یہ ٹیلی ویژن کے اندر پالی سہتے گندر ایک کمال کا شب د آتا ہے باروات پائیاں آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا جو گاؤں کی پرانی مہلائیں ہیں جو بڑی عورتیں ہیں کوئی اگر نویوبنا شادی کر کے آتی ہے یا ان کی چھوٹے رسطے میں کوئی آتی ہے یا کمیج میں کوئی مہلہ آتی ہے تو وہ آتے ہی کہتی ہیں ماں تیرے پائیاں پڑھوں اور وہ ان کے پیرو کو ٹچ کرتے ہیں فیٹ کو رگرتے ہیں کیک کی بار اور وہ ان سے ایک آشرواز جیسی مدہم لیتے ہیں اس کو پائیاں پڑھنا بولتے ہیں پائیاں پڑھنے کا جو شب ہے پائیاں یہ پالی کا شب ہے اس کو پیٹ سے جوڑ دیا گیا ہے یہ پیٹ سے جوڑنا غلط ہے پیسکلی پیر کو پال بولتے ہیں پالی کے اندر اور پد یا پاد ہی پوری دنیا میں جہاں بھی ہندی بھاسا ہے یا سنسکر بھاسا ہے اسے بولا جاتا ہے پالی کے اندر بھی پائیاں شبت جو ہے وہ پالی کا ہے اس کا ہندی میں اگر ہم نام لیں گے تو یہ پرگیا ہے یعنی پائیاں اور پرگیاں ایک شبت ہے اور پرگیا اور پائیاں کو اگر ہم اور زیادہ شبتوں میں سمجھیں تو یہ سمجھ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو آپ کا بدھی کام کرتی ہے ایک طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں اکل ہے یہ اس کو بولتے ہیں پائیاں میں یعنی پرگیاں میں اور گیاں میں یعن میں گیاں میں اور پائیاں میں پرگیاں میں انتر ہوتا ہے یعن اور گیاں جو ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جو آپ پراب کرتے ہیں کہیں باہر سے جان کر اسے پائیاں شبت کا ارث یہاں تھوڑا سا الگ ہے تین ترکی پرگیاں ہوتی ہے تین ترکی پرگیاں آپ کو بیچ بیچ میں آتی رہے گی ایک آتی ہے ستھ پرگیاں ستھ پرگیاں یا شتھ پرگیاں یعنی ستھ پہیاں یا ستھ پہیاں یا ستھ پہیاں اس کو ستھ گیان بھی بولتے ہیں ستھ نولیج بولتے ہیں ستھ بدھی بھی بولتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی سورس ہیں یعنی جتنے بھی سورس آپ نے اب تک آپ کے پاس آئے ہیں وہ سارے سورسوں سے جو آپ کو سمجھ آتی ہے جو جانکاری ملتی ہے جو گیان ملتا ہے جو سمجھ پیدا ہوتی ہے اس سے بولتے ہیں جیسے ٹیلی ویجن ہے کتاب ہے یا کوئی منچن ہے آوڈیو ہے ویڈیو ہے واتس اپ ہے ٹی بی ہے یا فیس بک ہے میل ہے بکس ہیں دنت کتائیں ہیں جو دادی نے یا امہ نے سنائی ہیں ہمیں جاتا کتائیں ہیں جو بھگوان بuddھ ہیں یا ان کے سنانے والے جو بھارک ہوتے تھے وہ سمجھ سناتے تھے وہ ہیں یا کس سے کہانی ہیں یا بجرگوں کا چھوٹی چھوٹی جو باتیں انبھاب ہیں وہ وہ ساری ساری سرط پہیاں میں آتی ہیں سرط گیان اور سرط پہیاں جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا ہوتا ہے دوسرے کا مطلب ہے کہ کتاب میں جس نے بات لکھی ہے وہ کیا لکھتا ہے وہ جانتا ہے کیوں لکھتا ہے وہ جانتا ہے ادیس سے کا یہ ٹیلی ویجن کے اندر جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ گیان آپ کا نہیں ہے وہ نولیج آپ کی نہیں ہے اس نے کتنا فوٹو اس میں کاٹا ہے کتنا چھاٹا ہے اور وہ اس پل آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے وہ اس کا دوسرا پک سے دکھا رہا ہے یا نہیں ایک اچھا پک سے اس نے دکھایا یا خراب نہیں دکھایا یا خراب دکھا دی اچھا نہیں دکھایا تو دوسرے کی نولیج یعنی کتاب بھی دوسرے بھی لکھی ہے あخوار بھی دوسرا آدمی لکھ رہا ہے اکھوار آپ کی مرجی سے نہیں آتا اکھوار میں جو اکھوار کا مالک یا جو اکھوار کا ایٹر یا جو اکھوار کا رائٹر لکھا کے وہ جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھے گا اس میں آپ کا کچھ نہیں ہے تو یہ ساری ساری انفارمیشن جو گیان اور سمجھ ہوتی ہے یہ پرائی ہوتی ہے اس میں آپ کا کچھ نہیں ہے وارڈ سیپ پہ فیس بک پہ یا میل میں جو بھی آتا ہے وہ باہر سے آتا ہے اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا یا آپ بھی جس کو بھیج رہے ہیں یا آپ نے جو کتاب لکھی ہے یا آپ جو ٹی وی میں بنا رہے ہیں یا جو ویڈیو میں ابھی بنا رہا ہوں اس میں میں آپ کو کیا دینا چاہتا ہوں وہ میرے اوپر ہے یہ ون سائیڈ ہے ٹو سائیڈ نہیں ہے یعنی ایک طرفہ ہے دو طرفہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی آپ سنیں گے اور اسی پہ آپ آگے دیکھیں گے کیا کریں گے آگے اس سرط پہیاں پہ اس سرط سمجھ پہ آپ چنتن کریں گے اس کو بولتے ہیں نیچ لیول میں چنتنمہی پرگیا یعنی چنتمہی پرگیا اب جتنی بھی انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے اس انفارمیشن کو آپ کی جو سنگیا ہے یعنی جو آپ کی میموری ہے وہ اس کو ریلٹ کرے گی دیکھے گی کہ یہ پہلے بات کب بتائی کیسے بتائی کتنی بتائی پہلے کیا بات تھی اس کا تیمپریجن کرے گی اس کا اونچ نیچ نیچ کرے گی اس کا لا بھانی دیکھے گی اس کا کوئی بینیفٹ ہے اس کا کوئی نقصان ہے وہ سب کرے گی آپ کی پرستیتیاں بھی اس میں جڑیں گی چنتن میں آپ کے دوست آپ کے یار آپ کا ایٹموسفیر آپ کی تاشت آپ کا نام آپ کا پیسہ آپ کی جگہ آپ جہاں رہتے ہیں وہ یہ ساری چیز اس میں پلے کریں گی رول میں کریں گی اور اس کے بعد میں اس میں چنتن میں میں آپ اپنا لا بھانی دیکھتے یہ پرستیتیاں ہیں وہ باہر کی ہیں وہ آپ کے کنٹرول کی نہیں ہیں چاہے اس میں ایٹموسفر ہے چاہے آپ کے رسداری ہے چاہے کوئی پڑوسی ہے چاہے محلہ ہے آپ کہاں رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیا اس کا فائدہ ہے کیا نقصان ہے وہ سب پرستیتی کے اوپر ہیں اس میں آپ کا گیان بہت تھوڑا سا ہے ہے مگر بہت تھوڑا سا ہے اس لئے اس کو چنتن میں پرگیا بولتے ہیں اور جو بدھنے خوجی جو لاشٹ میں جس کو بھاو میں پرگیا بولتے ہیں یعنی اصلی جو پرگیا کا نام ہے وہ بھاو میں پرگیا سے پڑا ہے وہ سو پرسنٹ آپ کی ہے وہ بھاو میں جو پرگیا ہے وہ کیا ہے بھاو میں پرگیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سریر پہ کیسا بھاو آ رہا ہے اس انفورمیشن سے اس جانکاری سے آپ پاس ہونے کی خبر آپ کے پاس آئی تو آپ کا سریر کیسے محسوس کر رہا ہے اور آپ کو فیل ہونے کی خبر آئی تو آپ کا سریر کیسے محسوس کرتا ہے کسی نے آپ کو اپمان جانک کوئی بات کہی تو آپ کا سریر کیسے انفورم کرتا ہے اور کسی نے آپ کو اگر پسندہ پورپ بات کہی تو آپ کا سریر کیسے انفورم کرتا ہے آپ کی آفس کے اندر انسٹ کر دی تو آپ کو کیسا لگا کوئی آدمی آپ کو حیرس کرتا ہے آپ کو چھوٹا کرتا ہے دواتا ہے تو اس سمعے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہے آپ جب کسی کو دباتے ہیں چھوٹا کرتے ہیں یا گلام بناتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے اس طریق پر ہونے والی ایک ایک ویدنا اور ایک ایک سمویدنا جو آپ کو بتاتی ہے جس میں آپ کو گصہ آجاتا ہے یا آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کبھی آپ ناچن لگتے ہیں کبھی آپ گانے لگتے ہیں کبھی آپ جھومن لگتے ہیں کبھی آپ معائز ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کرود میں آتے ہیں کبھی نراس ہو جاتے ہیں کبھی اتابلے ہو جاتے ہیں کبھی اوتپنے میں آ جاتے ہیں کبھی بہت زیادہ سجن ہو جاتے ہیں یہ ساری جو reaction اور action جو body کے اندر آتے ہیں اس کو بھاو مہی پرگیا بولتے ہیں اس بھاو مہی پرگیا کیلئے چنتمہی پرگیا اور ستمہی پرگیا کی آوشکتہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی کتاب پڑھنے کے لئے یا کوئی سبدک بھنڈار سبدک گیان ہونے کی قوجت نہیں ہے یہ بھاو مہی پرگیا کو جانور بھی بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں ایک جانور جو اس کو آپ پیار سے ہاتھ پھیریں گے آپ نے کوئی بحاظہ نہیں بولی اس سے مگر اس کی جو ویدنا سمجھنا ہے وہ بتا دیتی ہیں کہ آپ کا جو ہاتھ کا کچھ ہے وہ اس کے لیے لاب دائک ہے یا اس کے لیے نقصان دائک ہے آپ کی آواز کی وائس بتا دے گی کہ اس کے لیے اچھا یا خراب ہے یہ سارا بدھ نے کھوجا ہم تینے پرگیاؤں کا بیچ میں کہانیوں میں جکر کٹ کرتے رہیں گے اس لیے یہ آپ کو بتایا گیا ہے دھنیواد ہم سرین گچھام دھنسے نم گچھام ہم سرین گچھام دھنسے نم گچھام